اسلام علیکم ناظرین گلاوی ٹوٹے کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں ناظرین بہت عرصے سے محسوس کر رہی ہوں اور ریسرچز پڑھ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ادم بردارشت بہت پڑھ گئی ہے ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں بہت آرام سے ایسے روح کو دہلا دینے والے قصے ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ انسان ہی ہیں جو یہ جرائم کر رہے ہیں ادم بردارشت کی انتہا یہ ہے کہ اب یہ جو وحشت ہے یہ جو وائلنس ہے یہ میمیوی کے رشتے میں بھی آ گئی ہے اور اس حد تک آ گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر گولی چلانے لگے ہیں پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک کپل نے ایک دوسرے پر چھوٹے سے تنازے پر گولی چلا دی آج وہ کپل ہمارے ساتھ موجود ہیں چلیے سنتے ہیں انسان کی بپتہ آپ تو شکل سے پڑے لکھے نظر آتے ہیں پھر یہ اتنا انتہائی قدم آپ نے کیوں اٹھایا مرسی کیا بتاؤں آپ کو یہ میری برداشت ہے کہ میں نے ابھی صرف فائر کیا چھی آپ کی برداشت ہے یہ میری میری برداشت ہے میری سامنے اس طرح برکو خموش رہا اچھا کیوں خموش رہا ہوں اچھا اچھا دیکھیں دیکھیں یہ خموش کی روٹین میٹر ہے ہمارے گھر اچھا بات کریں خاتھوں کے ساتھ اسے وقت ب inequality دیکھیں اس طرح کیا使 تم خموش رہ Ben خموش رہا ہوں жتا تنی شکی ہو رہا تھا میں بتاؤ آنے ساتھ اچھا شکی نہیں ہے چھانے کہ بردی رہوں اور میں شک نہیں آ librوں بچوں کی وجا سے 거죠 یہ لڑائی بن من کار بچوں کی وجا سے کیاں بچوں کی وجا سے صرف تمہاری وجا سے بڑی کیا میری بجا کیا یہ بجا ہے جو نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ بجا ہے میں تمہیں بھی دیکھیں 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 محترما خاتون سے امید کی جاتی ہے کہ وہ گھر والے کو اور گھر کو باندھ کر رکھے اگر آپ اس طرح جھگڑا کریں گی تو وہ باہر تو تو مرد کو بھی تو چاہیے نا کہ انصاف سے چلے جب انہوں نے کہہ دیا نا کہ امید اورس سے ہوتی ہے تو اورس کی امید رکھنی چاہیے مرد کا کوئی فرمو کی ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ مردوں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے وہ چکھیں چلائیں گے نہیں وہ عورت کو اس کی جینے کا پورا سپیس دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف عورت ہی گھر چلائے اور مرد بلکل اپنی مرضی سے ایک پاگل گھوڑا بن کے گھونتا پیرے ہر طرح یہ گھوڑا لگ رہا ہے وہ پاگل لگ رہا ہے غزار میں بھکواس کرتا ہے تمیز نہیں ہے کہ میں گھر کر دیا سوڑے نا چچو یہ ہی باتیں آپ کی بیٹی پہ اثر کر رہی ہیں اس لہجے کی وجہ سے یہ اس طرح گھر نہیں بس رہا ہاں یہ نیوال کی وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے نہیں بس رہا خون پہ لگ رہتا ہے جو کس گھنٹے خون پہ لگ رہتا ہے کس کا خون آتا ہے میری ماں اور میری باپ نے کہا تھا لڑکی غلاب کا پھون ہے غلاب کے پھونر کی سا تو ان گو بی دا پھون پناتا اچھا یہ گو بی دا پھون یہ گو بی دا پھون نہیں ہے اچھا پھونس کر دا تمہیز نہیں ہے میری ماں نے کہا لڑکی ایسی سلم ایسی سمات یہ کونسی سمات کیوں لیے گی میری تی اسی ان سے بیرا بام بنا آتا ہاں جی ایسی کمر سی لیتا ہے ایسی کمر سی ہون پورا کمرہ بہت اچھے بیرا گرد کرتا میری تی دا توں آپ میری باس دیکھیں پہلے تو آپ یہ پور تشدد باتیں پھر میں آپ سے بات کریں چلیں آپ پوچھیں آپ سب لوگ اپنا لہجہ کم کریں ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے گولی چلا لی آپ دونوں نے ایک دوسرے پر شرم آنی چاہیے تھی آپ دونوں کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں میری بات سنیں یہ جو معاشرہ ہے یہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے ایلیٹ کلاس کی طرف دیکھ رہا ہے آپ لوگ جو کرتے ہیں اسے فالو کیا جاتے ہیں ہماری طرف دیکھ رہا ہے آپ لوگ اگر ایک دوسرے پر گولی چلائیں گے تو نچلے تککوں کا کیا حال ہوگا سوچیں دیکھیں معاشرہ جتنا آپ کو دیکھتا ہے کسی کو بھی نہیں دیکھیں آپ معاشرے کی آکاسی کر لیں گے آپ شے دے لیں گے میری بیوی کو دیکھیں میں آپ کے مسئلے کو حل کرنے کیلئے آپ کو بلایا ہے چاں بچھایا یہ مٹھا ہے اس کو حل کرنا ہے آپ نے یہ وہ مسئلے نہیں ہیں دیکھیں دیکھیں کسی بھول گا بھولی ایسے مالی بھولی اتنی نامورادیں اسے لگی ہیں واپس ہاتھ ہے مجھے لگی ہیں بچوں کو میں نے کہا کہ بیر پاس رہنے دوں چاچو کی سپا سے لڑائی ہی ہے بچوں میں میرا ہاتھ نہیں ہے میں نے ان کو پیدا نہیں کیا لیکن تمہاری تربیہ ٹھیک نہیں ہے لنگر مستری ہو تم اے فکواس کر لنگر مستری ملاں گے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے علاقے میں کوئی بھی تندور نہیں ہے کوئی بھی روٹیاں نہیں لگاتا کوئی بھی ڈان نہیں لگاتا کوئی بھرگر نہیں لگاتا یہ سب بڑا جاتی ہے دیکھیں اب آپ بوڈی شیلنگ کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے دیکھیں ہو سکتا ہے آپ نے ان کا چیک اپ کرائے ہو سکتا ہے انہیں مسئلہ ہو کوئی ہرمونز کا ایشو ہو ایک مسئلہ میں جس ڈالکٹر کے باس لے کے گیا ہوں وہ ڈالکٹر موڈر سکر میں بیٹھنے اس کا چیک اپ کرتا ہے یہ سے بھی چیک اپ کرتا ہے وہ میری تیجی یا اوڈ جور قال رہے اوڈ جور ریس ویشلت میں نہیں بھی بہنے آپ بات پر بیٹھے ہیں ایک ایں میری بات سنیں آپ محضب جگہ پر بیٹھے ہیں آپ کا گھر آپ کا ڈوائنگ روم نہیں کیا آپ اسے دستو گرمہ ہو جائیں گے آپ بلکل ٹھیک ہیں انکو بھی سمجھائے نا یہ اچھا آپ یہ یہ دبر سٹوری عورت پا بھی سمجھائے دیکھے دیکھے آپ کو سامنے کے لیے انسوارت آرہا آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں گھر بسانے والے آدمیوں کی نہیں ہوتی موطرمہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں بس میں اس سے الہدی چاہتی ہوں کیا ہاں الہدی مجھ سے بالکل الہدی الہدی تھانک یو کیا ٹھیکґا مہد ہے آج کوئی کوئی دے تکہے زمد ممکون یہ لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا ہے ہاں کھوائی ہاں کھوائی چکر چلاتا ہے جب کھو میں زندگی میں آئی اللہ مجھے مجھے لڑکی néام سے نفرند ہو گئی ہے ۔ جب کھو میں زندگی میں آئے مجھے مردوں سے تبارن ہی ہٹ گیا ہے باپت مارا یہ مرد نہیں اچھا رہا خاموش ہو جائیں آپ اتنا شور کر رہے ہیں کہ بات کرنے کو دل نہیں کر آپ دونوں سے چاٹری آپ بتائیں آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی یا داماد کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا گھر بس جائے اُتھر میں بڑی کوشش کی تیا حالا کہ نے نے بڑی زبردستین ارسطہ مانگیا تو میں دیتا جی جی ترلے میندہ جی ماں پیوں نے کیتے کہ تیسا نو دے دیو میں کہ چلو تیس سو ہی روے گی لیکن یہ بندہ بلکل نکمہ جے کوئی کامکار نہیں کرتا میری تینوں تانگر پریشان کیتا ہے پوکھیاں مارتا میری تینوں یہ پوکھیاں رہے ہیں لیے مجھے چاچا جے خدا دا نا جے پورے سال دا راشن ایک دن چٹ کر گئی جے اگر آپ نے ملک دے ویچوں ویچوں رکھی ہے کہ میں نہیں لابری اے پی گئی جے آپ لوگ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں خدا کے لیے آپ دونوں اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھیں اگر تو آپ لوگوں نے اسی طرح ویسے میں سمجھتی ہوں گولی چلانے کے بعد کوئی مارجن نہیں بچائے آپ دونوں کے درمیان آپ دونوں ڈیسائیڈ کرنے بیٹھ کر محضب شہریوں کی طرح کہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں اپنے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بوڑے باپ کی بھی زندگی حرام کی ہوئی ہے میں اس کے ساتھ کیا رہا ہوں مجھے چلے بتائیں میں اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہوں لوگ سمجھ رہتے ہیں ٹینکی اور اس کے ساتھ گلاس بندہ ہوں میں تو سانا جاتی ہوں پکڑی ہی باتوں سے میرا دلو چاہتے ہیں نہ 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 روتی مجھے پورے علاقے کی باتیں سننی پڑتی ہیں دیکھیں ٹپ پکڑ لو ٹپ پکڑ لو یہ بھی بھر جائے گا ٹپ ٹپ نہ کر چھو پرسوں یہ چھت پر گئی ہے کپڑے سو گھا لیا اور لوگوں نے مجھے مبارکیں دی لوگوں نے نیا جیزر لگوا لیا میں بتائے نہیں اچھا آپ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی یہ غم دیتا مجھے اس لیے میں بھیل دی جا رہا ہے دلو ابھی میں غم دیتا ہوں اگر میں خوشی دیتا تو یہ تو آپ کو کیمرے بھی گھا گئی تھی ہاں خکرہ ہیتی آپ سننے کیوں میں نے جانور بھی نہیں لیا میں نے رسی بھی نہیں لیا کہ ساہی میرا دروازہ کھٹا رہے کیوں اس کو دیکھ کر اس درہ کا شہد ہی وہی ہے تیزیا میری کو بیر ہی نہیں ہے چچو ویر پہ گئے تو اڈنال ویر پہ گئے تو اڈنال وہ کھا دا ویر پہ گئے ہوئے میں رکھنی نہیں رکھنی نہیں میں رہنا نہیں ہی توبھارے ساتھ میں رہ میں دنوں دا ساتھ کیا آپ بتاؤ گے بھیجے میں چمارہ کرتا ہوں باس اب اب بچارہ بیچ میں سے لگا جائے گا چھوڑ دے آپ کو لو چھوڑ دے آپ سمجھائے ہی نہیں میں کیا سمجھاؤں بھائی آپ نے آپ لوگ بلکل اس نہج پر لیا آیا کے ساتھ رہنا ہی لیے آپ کی شادی ہوئی شات اپ اگر نہ کر دیتا ہے یہ شات اپ کیا بتائے ہوئی ہے جی ہاں ہوئی ہے اسی بی بی چاہتا تھا اس کا سٹائل دیکھو اس کا باسو رکھنا دیکھو لگ رہا ہے مچس کی تیلی پڑی ہے ایتھ بے کو وانسان آپ زہر ہے میرا پیرا زرتگیہ میں جنال ہے دب او درہا دے جنی جنی جن کورے کرنج بھیلی ہے دیکھو گولتی ہے تو لگتا ہے پھول جھڑ رہے ہیں گلاب کی پنکھڑیاں کھیل رہی ہیں اچھا دیکھیں میری بان سمجھ میری بان سمجھ دیکھیں دو انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری جیسی حرکتیں کریں ہر انسان کی اپنی پسنالیٹی ہوتی ہے اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے آپ کسی کو کوپی نہیں کر سکتے اور محترمہ آپ بھی کوشش کر سکتی ہیں کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی بی بی بن جائیں یہ بہت چکر باز ہے اس کی باتوں میں مت آئے یہ باتیں مجھے کہتے ہیں کہ جیسا وہ چاہتے ہیں جیسی پیس کیا تھا تمہاری آنکھیں اتنی بڑی ہیں جیسی کیا تمہاری باہر ہیں تم ہستی ہو تو جیسے پھول کرتے ہیں یہ بتا ہے ساری ساری رات ہمارے بلی میں چتر تارتا تھا مجھے اشارے کرتا تھا جی میں کہتا ہے کہ میں کتے ہونا تھا چاہی تھی گھبرت ساری ساری رات پھول میں مجھ سے باتیں کرتا تھا کیا ہاں جی وہ یہی باتیں کرتا تھا کہ بھئی چاچو کیا رہے ہیں آجو میں تمہیں آئسکریم کھلا لہا ہوں آجو میں ہوتے ہیں کام سارا میں کرتا تھا گفت لیا ہے گفت لیا ہے مجھے گفت لیا ہے جب آپ ان کے پرسنیلیٹی کے ساتھ پہلے محبت کر چکے ہیں ان سے تعلق رکھ چکے ہیں تو اب شادی کے بعد کیا بدل گیا ہے بدل یہ گیا ہے پہلے میں اسے گفت کرتا تھا بریسلیٹ اب مجھے اس کو سنگل گفت کرنا پڑتا ہے میں پرسو اس کے لئے نیا سون لے کر آئے ہوں پھر بھی یہ نہیں مانتی دو دریاں ایک تمبو لے کر آئے ہوں اس کے لئے دیکھو میں نے تمہارا بڑا لحاظ کر لیا ہے جوس والی دکان پر گئی ہے وہاں پہ وہاں اس نے جوس دیا ہے پورا گلاس لارج گلاس تھا اس کو کہہ رہی ہے میں اس گلاس ہی میں بھی ہوں گی وہ پوری ٹینکی میں لے کر آئے وہ ٹینکی اٹھا کے گا رہی ہے مہہہہہہہہہ آچھا آپ لوگ لڑنا تو بند کریں ماشا جی آپ دو منٹ آنکھی بند کریں اے تکا برنا مدنی مادنسا دیں میں تیریوں کی برداس فتم ہو گئی ہے بس میں کہہ رہا ہی میں تیری ہواں ختم کرتے نہیں یہ میں کہہ رہا ہی میں تیریوں کی برداس فتم وہ چانئی ہے میں کہا ہوں تو کا لائم میں لائے رہی ہوں ایسی بری دانسولو 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 کچھ لڑائیوں کا کوئی حل ہو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کیلئے اتنا ہی خدا حافظ